السلام علیکم ویوورز ویلکم تو انڈرس نرسل پرپریشن اکیڈمی اس میں ناسر منظور اور ہم نروس ٹیشو آج کے ہم لیکچر میں نروس ٹیشو پر ڈسکس کریں گے نروس ٹیشو کے دو سیل ہوتے ہیں جن پر وہ نروس ٹیشو کنسس کرتا ہے سب سے پہلے نیورانس اور سیکر نمبر پر نیورو گلیا نیورانس کو دیکھ لیتے ہیں نیورانس کو ہم نروس سیل بھی کہتے ہیں یہ سیل فنکشنل یونٹ ہے نروس سسٹم کے اور یہ ایکسائٹیبل ہوتے ہیں اب ایکسائٹیبل یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک انیشیٹ ہوتی ہے الیکٹری سیٹی اور یہ کندر کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اور ٹرانسمنٹ کرتے ہیں انفرمیشن کو مطلب کہ ہماری جو بھی سنسری یا آگے ہم آ کر پڑھیں گے نروس ٹیشو میں جو نیورانس کی ٹائپ ہیں یا فنکشن ہیں ان میں بیسیکلی انیشیٹ کرواتے ہیں انفرمیشن کہ بھائی آپ انفرمیشن ہمیں دیں پھر وہ ریسیو کریں گے انفرمیشن پھر اس کو کندر کریں گے پھر ٹرانسمنٹ کریں گے جہاں پہ میسیج ملا ہوگا نیورو گلیا بیسیکلی یہ نیورو اور گلیا گلو سے نکلا ہوا ہے یہ گلو کا کام کرتا ہے اس کو ہم گلیل سیل بھی کہتے ہیں اور کنیکٹ ٹیشو کا بنا ہوا ہے نان ایکسائٹیبل ہے اس میں کوئی الیکٹریکل ایکٹیویٹی نہیں یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے نیوران کو اب یہ نیورو گلیا بیسیکلی گلیل سیل سے ہوتا ہے لیکن اس میں ایکسائٹیبل ہے مطلب الیکٹری سیٹی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ صرف سپورٹ اور پروٹیکٹ کا کام کر رہا ہے مطلب کوئی میسیج یا انیشیئیٹ کوئی انفرمیشن ٹرانسمنٹ کا کام نہیں کر رہا نیوران کو بیسیکلی ایک پروٹوکول دے رہا ہے یہ کنیکٹ ٹیشو اس وجہ سے بنا ہوا ہے کیونکہ یہ کنیکٹ کر رہا ہے بائنڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو نیوران کے ساتھ یہاں پہ ہمارا نیوران اور نیورو گلیا کا کانسپ کلیر ہوا پھر ہم آ جاتے ہیں فنکشن آف نیروس ٹیشو کے بیسیک فور فنکشن ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے ریسپانسل فار کوارڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ مینی باڈی ایکٹیوٹیز اسٹیوملیٹ مینی پروسیس ان دی باڈی وہی بات آ گئی کہ کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول وہی الیکٹریکل ایکٹیوٹی والی کہ اسٹیوملیس کوئی بھی باہر سے مطلب میسیج مل رہا ہے یا اندر سے برین سے کوئی میسیج مل رہا ہے اس کو ٹرانسور کرنا آرگن تک اور اگر آرگن یا کہیں سے مطلب کوئی سنسری موٹر مل رہا ہے کوئی ریسپانس ہو وہ نروس سسٹم تک لے کے آنا یہ بیسیکلی وہ بات ہو رہی ہے نمبر سیکنڈ پہ جاتا ہے کہ ہماری ویدن دا باڈی یا آرس آر دا باڈی کوئی بھی کمیونکیشن ہے کوئی میسیج ہے کوئی کیمیکل پروسس ہونا ہے کسی کو کس چیز کی باڈی کے آرگن کو نہیں تو ظاہری بات ہے نیوران ہی ہوتے ہیں جو باڈی سے میسیج لے کر آتے ہیں اور نروس سے برین سے میسیج لے کر جاتے ہیں آرگن کے پاس یہ کمیونکیشن ہو گئی ہماری پارٹس کی پھر آ جاتا ہے تھرڈ نمبر انٹیلیکچول فنکشن میمری اینڈ ایموشن یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے ابھی یہ لیکچر بنا ہے ظاہری بات ہے اس میں میں نے اپنی انٹیلیکچول ایکٹیویٹی ایبلٹی میں نے دی ہوئی ہے مطلب اس میں میں نے برین کی ریزننگ وغیرہ آگئی ہماری میمری چیزیں کو یاد کرنا ایموشن گصہ خوشی یہ بھی بسیکلی نیوران ہی ہمیں کرواتے ہیں فور نمبر پہ آ جاتا ہے سینسیشنل ریسپونس سینسیشنل ریسپونس آپ کو کسی چیز نے کٹ دیا وہاں پہ آپ کی سینسیشن ہوگی تو پھر آپ کیا آپ کا نروس ریشو کیا کرے گا آپ کو ریسپونس دے گا وہاں سے آپ ہٹا دیں گے چیز جیسے کہ ہم نے نائنٹھ کی بالا جی میں ہمیں ایگزامبل پڑھا تھا نیوران کا کہ کسی گرم جگہ پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو ویدن سیکنڈ میں ہم اٹھا لیتے ہیں تو اسی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا نروس ریشو بہت ہی ایک فاسٹیس مطلب وے ہوتا ہے ریسپونس کرنے کا نروس ریشو کا پھر ہم تھوڑی پراپرٹیز آف نیورانس دیکھ لیتے ہیں نیورانس جو سیل ہوتا ہے بیسیکلی ان کی دو پراپرٹیز ہوتی ہیں ایکسٹیبیلٹی اور کنڈکٹیویٹی وہی چیز آگئی جو ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھے تھی ایکسٹیبیلٹی ہوتی ہے بیسیکلی نروس کو انیشیٹ کرنا کہ بھائی اٹھو جاگ جاؤ کوئی اسٹیمولس آ رہی ہے اس کو ریسپونس دینا ہے اب کنڈکٹیویٹی کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس چیز کو مطلب ایکشن میں لارہے ہو آپ بھیج رہے ہو کنڈکٹیویٹی الیکٹریکل ایکٹیویٹی آگئی اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ٹرانسمنٹ کرو نروس جہاں پہ بھی کوئی بھی میسیج آئے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری پرابٹیس تھی دو نروس نیوران کی پھر آ جاتے ہیں ہماری اسٹرکچر آف نیوران اسٹرکچر آف نیوران میں اگر نیوران مطلب یہ ہے ہمارے نیوران سیل نیوران جو سیل ہے اس کی اسٹرکچر چار حصوں میں بیسیکلی بنی ہوئی ہے نیوران کے سب سے پہلے سیل باڈی یا اسوما اسے کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے جیسے کہ ایک نورمال ہیومن سیل ہم نے شروع میں پڑھا تھا بیسیکلی ایسے ہی اس کی اسٹرکچر ہے لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو اگزامبل دو تو آگے بتاتا ہوں نمبر ون پہ سوما آ جاتا ہے جیسے سیل باڈی کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اگزون نرف فائبر جیسے کہتے ہیں ڈینڈرائٹس آتی ہیں اور برانچس آتی ہیں جیسے کہ کوئی پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ کا ایک روٹ ہوتا ہے نیچے پھر ایک باڈی ہوتا ہے اوپر جاتی ہے پھر وہاں سے وہ برانچس نکلتی ہیں بیسیکلی نیوران بھی بالکل اسی طرح کی اسٹرکچر رکھتا ہے اسی طرح کی شیپ رکھتا ہے اب جو وہ برانچس ہوتی ہیں وہاں پہ جو ایک قسم کی ٹریز کی وہ ہماری ڈینڈرائٹس ایک جاتی ہے پھر وہاں سے ایک برانچس نکلتی ہیں وہ آپ انڈیسٹنگ مطلب مثال کی طور پر اس سے ریلیٹ کر کے نیوران کو سمجھ سکتے ہیں ایک زون جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی نیچے کی طرف ہوتا ہے جو ہمارا روٹ کہلاتا ہے روٹ اور سوما جو بیچ میں مین جو ہمارا ایک قسم سے جا رہا ہوتا ہے باڈی نیوران کی جا رہی ہوتے وہ سوما کہلاتی ہے اس کو آگے ہم فردر سٹیڈی کریں گے کہ ایک زون کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ سیل باڈی سوری یہاں پر ہی لکھا ہوا ہے سیل باڈی سیل باڈی بیسیکلی ارگولر ان شیپ ہوتی ہے اس میں نیورو پلازم ہوتا ہے اور سینٹرل نیوکلیس نیورو فیبلیس مائٹو کونڈیا انگولجیا پڑ سیل باڈی میں یہ جو آرگینلس ہیں بیسیکلی کنٹین ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں جیسے سائٹو پلازم ہوتا ہے ہمارے نورمل ہیومن سیل میں تو نیوران میں کیا ہوتا ہے نیورو پلازم ہوتا ہے اور اس میں نیوکلیس بھی ہوتا ہے نیورو فیبرلس وہ نیوران کا ہے تو نیورو فیبرلس ہوگا اس میں مائٹو کونڈیا گولجی اپارڈس مائٹو کونڈیا انرجی پروڈکشن کیلئے گولجی اپارڈس مٹیریل کو موو کروانا ہو ان کو کہیں بھی اس لیے اچھا پھر آجاتا ہے ایریہ آف دا سیل بارڈی مطلب سیل کا جو لاسٹ والا نیچے والا بالکل حصہ ہے وہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے اور کنڈکٹ ایمپلسز اوے فرام دا سیل بارڈی برانچز ایڈ دا ڈسٹل اینڈ بارڈی لانگر اینڈ اپرو ہنڈر سنٹیمیٹر یہ بیسیکلی سیل کے جو لاسٹ والا نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے یہ بھی ایمپلسز کنڈکٹ کرتا ہے اور برانچز بھی اس کی نیچے ظاہر بات ہے جو روٹ ہوتا ہے اس میں برانچز بھی ہوتے ہیں اور یہ سیل بارڈی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہنڈر سنٹیمیٹر کا بھی یہ ہماری بارڈی میں پایا جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں پروسس آف نیورانس آر ڈینڈرائٹس بیسیکلی پروسس کہتے ہیں ڈینڈرائٹس جو ہوتی ہیں ہماری سیل بارڈی جو ہوتی ہے نیوران کی وہاں سے جو شاکھیں نکلتی ہیں وہ بیسیکلی ڈینڈرائٹس مطلب مین جو شاکھ نکلتی ہے وہ ڈینڈرائٹس ہوتی ہے یہ شارٹ برانچز ہوتی ہیں ریسیو کیری انکومنگ ایمپلسز ٹورڈ سومہ یہ جو بارڈی ہوتی ہے سومہ اس کو ایمپلسز پہنچاتی ہیں جو بھی برانچز سے نکلتی ہیں اور ہمارا ڈینڈرائٹس تک پہنچنی ہے پھر مطلب پہلے ہمارا سیل آئے گا سومہ آئے گا پھر اس کی نیچے آئے گا ہمارا ایک زون اور سیل کے اوپر جو ہوں گی وہ ایک مطلب مین شاکھ نکلے گی پھر اس سے چھوٹی جو شاکھیں نکلیں گی وہ بیسیکلی برانچز ہوتی ہیں اور جو مین شاکھ نکلتی ہیں وہ ڈینڈرائٹس ہوتی ہیں پھر ہم آجاتے ہیں ٹائپ ساب نیوران پہ ٹائپ ساب نیوران دو طرح کی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے اسٹرکچر کے حساب سے اور فنکشن کے حساب سے سب سے پہلے ہم فنکشن اسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ دیتے ہیں اسٹرکچر کے حوالے سے اس کی فور ٹائپ ہے سب سے پہلے آجاتا ہے یونی پولر یونی پولر کیا ہوتا ہے ون سیل باڈی ہوتا ہے مطلب یونی پولر یونی مطلب سنگل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیل باڈی بھی ایک ہے اور ایکزون بھی ایک ہے اور اس میں ڈینڈرائٹس برانچز وغیرہ نہیں نکلیں اور یہ ہوتا بھی ایمبریو میں تو اس وجہ سے اس میں برانچز ہوں گی بھی نہیں سوڈو یونی پولر سوڈو بیسیکلی فالس کو کہتے ہیں آپ لوگوں پتہ ہوگا یہ ون سیل باڈی ہوتا ہے ون ایکزون ہوتا ہے اور ون ڈینڈرائٹس ہوتا ہے یہ ہمارا ڈورسل روٹ گینگلین اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو ان میں یہ سوڈو یونی پولر نیوران پائے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے ہمارا بائی پولر نیوران اب بائی پولر بیسیکلی بائی سے مطلب ہے مینس ٹو برانچز ون ڈینڈرائٹس میں ایک ہوتی ہے اور پھر اس سے کافی ساری نکلتی ہیں سینڈی ریٹائنہ آئیز آل فیکٹری اپیٹھلیم کو پلیر ان ویسٹی بلگیں گے بیسیکلی یہ آئیز میں ہوتا ہے ریٹائنہ میں ہوتا ہے یا آل فیکٹری جو ہمارا نوز ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے یا ہمارا انر ائر میں ہوتا ہے بائی پولر اس کو ہم یاد اس طرح سے کر لیتے ہیں ان کی جو نمبر آف برانچز نمبر آف ڈینڈرائٹس یا مطلب جو سیل تو ایک ہی ہوتا ہے ایکزون بھی ایک ہوتا ہے بیسیکلی ڈیفرنس کس میں آتا ہے ڈینڈرائٹس میں آتا ہے اور برانچز میں آتا ہے ٹھیک یہ تھوڑا آپ یاد رکھ لیجئے گا پھر آ جاتا ہے فور نمبر پر ملٹی پولر ملٹی پولر بیسیکلی ملٹی کا مطلب ہی ہے دو سے زیادہ کافی ساری مینی ڈینڈرائٹس اور برانچز وہی بات آگئی کہ ڈینڈرائٹس بھی زیادہ ہیں اس میں برانچز بھی زیادہ ہیں اور ایکزون اور باڈی جو ہے وہ تو ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں اور یہ سی این ایس میں پایا جاتا ہے مین اچھا یہ ہو گیا ہمارے سٹرکچر پھر ہم آ جاتے ہیں کلاسیفکیشن فنکشن کے حساب سے دو قسم کی ہیں اور سوری تین قسم کی ہیں سینسری ہے موٹر ہے اور انٹر نیوران ہے سینسری کو ہم افیرنٹ کہتے ہیں اور موٹر کو افیرنٹ کہتے ہیں اور تھر نمبر پر انٹر نیوران ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے سینسری بیسیکلی کیا کرتی ہیں کہ برانچ سینسری ایمپلس یاد کرنے کے لیے کہ بھئی جو سینسری ہوتی ہیں وہ آرگن سے نروس سسٹم کو اگر کوئی میسیج دے رہی ہیں تو وہ سینسری کے لائیں گی موٹر وہ ہوتی ہیں جو سینسٹو آرگن مطلب نروس سسٹم سے جو آرگن تک پہنچا ہے میسیج وہ موٹر ہوتی ہے اب پھر تھرڈ نمبر لاسٹ میں آ جاتی ہے انٹر نیوران انٹر نیوران بیسیکلی وہ ہوتی ہیں کہ ان دونوں میں اپس میں ان کو ملاتی ہیں اور جلدی سے مطلب جو ان کو کام کروانا ہو میسیج بھیجنا ہو وہ کام کرتی ہیں مطلب یہ کوئی کلیے اگر کوئی کام کرنا ہے تو یہ بیسیکلی ان کی مدد کر رہی ہے وہ ساتھ سے لے رہی ہے یہ کام کر رہی ہے تو آج کا لیکچر ہمارا یہی پہ ختم ہوا ٹیشو کے فور ٹائپ کمپلیٹ ہوئے فردر ہم آگے کوئی دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے شکریہ